اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امیدیں سب ٹھٹھا خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل میں باہر آکے ایک تو چیک کرنا ہی تھی کہ سردی کتنی ہے اور دوسرا ایک تو قریب آجاتا ہے اور مزید مو بڑا 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 لگتا ہے اور آج ویسی بال کھیچ کھاچ کے بنائیں میں نے گرمی لگ رہی تھی بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلو بال کھیچ کے بنا لیے جائیں ذرا میں باہر نکل رہی تھی کر میں گرمی ہو رہی ہے خیر باہر بھی کوئی تھنڈک نہیں ہے آج تو مزید کا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ڈاک بالکرمی کیسے برف جمعی لیا ہمیں بغیر سوکس وغیرہ کے برہت میں تھندک نہیں ہے لیکن تھندک بالکر نہیں ہے اگر آ رہے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ملکی ویڈیو بنا رہے ہیں کتا ٹہلاتے ہوئے واپس آئے ہیں موارے موپر یہ اندر جا رہے ہیں وہ کیمرہ اس سائٹ پہ تھا تو وہ سمجھ رہا ہوں گے کہ میں شاید ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں اس سائٹ ہو گئی تھی تو جی آواز دیکھیں کیسی آ رہی دھپ 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 جیسے لکڑی ٹوٹ رہ جمعی لیا جی تو میں کیا بول رہی تھی میں جا رہی تھی باہر اور میں نے باہر نکل کے یہاں نکل کے اس لیے ویڈیو شروع کی کہ اندر سیہام کی کلاس ہو رہی ہے تو ذرا آہستہ بولنا پڑتا ہے میں دکھاؤں گی ابھی تو خیر تھوڑا بریک ہے بچے کھیل ویل رہے ہیں سیہام تو ان کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں لیکن وہ آپس میں کوئی گیم ویم کھیل رہے ہیں بریک ہوئی بھی ہے ٹوئنٹی منٹ کی بریک ہے تو یہ دوسری بریک تھی اب اس سیہام کو میں نے کھانا وانا سب دے دیا تو اب میں آرام سے جا سکتی ہوں باہر اس وقت تقریباً ایک ڈیڑھ بجرہ ہے یہ سوا ایک ہو رہا ہوگا تو یہاں کے ویسے سکون ملا ہے ٹھوئی ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا لگ رہی ہے ہیٹنگ سے بھی بہت گھبرات ہونے لگتی ہے اور ذرا کم کر دو ہیٹنگ تو سب کو سردی لگنے لگتی ہے بڑا مسئلہ ہے اور مجھے گھرمی بہت لگتی ہے میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گھرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو میں یہ کھول کھول کے یہ دیکھ بال تو ایسے اترتے ہیں کہ بس پوچھو ہی مت تو میں یہ دروازہ کھول کھول کے اسی لئے آپ کو اکثر میں یہاں دکھتی ہوں ویڈیو بناتی کہ میں ذرا تھنڈک لینے تھنڈک اپنے اندر بھرنے آتی ہوں کہ میرے اندر ذرا تھنڈک ہو جائے میری ادھر ادھر سب تھنڈا تھنڈا ہو جائے تھوڑی دیر میرا اچھا گزر جائے پھر چلے میں باہر جاؤں گی اور میں کیا کرنے جاری ہوں میں جاری ہوں کیرم لینے میں نے کہا بتا دوں آپ کو تو آپ کو بھی دکھاؤں گی میں کیرم کیسے ہوتا ہے کیرم کیسے ہوتا ہے جی تو میرا موڈ ہو رہا تھا یار سب بند ہوا ہوا ہے سب لوگ ڈان ہوا ہے بوریت اتنی زیادہ ہے تو میں نے کہا چلو لوڑو بھی کب تک کھیلے کوئی بہت عرصے سے تو خیر کھیلا نہیں ہے میں نے لیکن وہ دل نہیں جا رہا تھا میرا کیرم کھیلنے کو دل جا رہا تھا تو وہ میں جا جیوں برمٹن ذرا کیرم بورگ لینے دیکھوں گے وہاں جا کے کچھ کھانے پینے کا موڈ ہوا میرا تو خیر وہاں جا کے صرف ایر کی دل چاہتا ہے چھولے اور بھٹورے کھانے کا وہ بالکل آپ سمجھیں منی پنجاب ہے انڈیا کا منی پنجاب وہاں پر سارے ہمارے جو سک بھائی ہیں وہ سب آپ کو ادھر ادھر بہت نظر آئیں گے ساری شاپ سنکی ہیں سب کچھ ان کا ہے زیادہ تا تو وہ بالکل منی پنجاب ہے تو میں وہاں جاتی ہوں تو بس میرا وہاں جا کے دل چاہتا ہے کہ چھولے بھٹورے کھالوں یا سموسے ہموسے اس طرح کی چیزیں تو دیکھتی ہوں موڈ ہوا تو وہ کھالوں گے اس لئے کہ میں دوپیر کا کھانے نہیں کھایا تو چلیں میں اندر چل کے آپ کو دکھاتی ہوں سیہان کی کلاس کیسے ہو رہی ہے بم پھٹا ہوا ہے پر دھولے بے بڑھتنوں کا پھٹا ہوا ہے دسیاں ایک گاتی پلیٹ گندی پڑی ہے ابھی رائت تم نے ساف کر دیا ڈش واشر تینکیو منی کہاں کھانا بنا گا ہے یہ ذرا سے چاول میں نے بنا دیئے تھے کل بنایا تھے دار چاول پرسوں بنائی تینہاری جو ذرا سے پڑی ہے اس سب آج یہ ختم کرنا ہے ابھی پھر شام کو دیکھوں گی کیا ہوتا ہے یہ سب دھولے بے بڑھتا ہے جو مجھے اب واپس آکے میں جگہ پہ رکھوں گی تو جی یہ میرا بیٹ پڑا ہوا ہے جو لے کے جانا ہے میں تو تیار ہوں اپنے حضرت کا انتظار کروں آئی فائٹس دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بچے نا ویڈیو سیہام آگئی ہے اب آگ گئی یہ ان کی کلاس ہے لیے ابھی میں ذرا سا سائٹ سے دکھاؤں گی یہ سب بچے آن لائن ہیں سیہام بھی ابھی آکے بیٹھیں گے یہ سب آن لائن آپس میں کھیل بھائیں کا بریک ہوا ہوگا ہے تو چلیں پھر ملتی ہوں میں آپ کو باہر برم ٹکھنے ملتی ہوں میں کھلے یہ جی پانچ گئے ہم پنجاب سپورٹس کھلا نہیں ہے یہ ہوگی یہ والی لکھا تو ہے ہاں یہ ہوگی چلیں دیکھتے ہیں کہاں سے کھلی بھی ہے یہ اتنی دور آئے ہم وہ لیلے نہیں کریے نا چھولے بھتورے لیے ہیں کچھ تو کریں اتنی دور آ کر چٹنی ہیں چنیں ہیں اچار ہے رائتہ ہے اور یہ بھتورے ہیں اب اس کو ہم انجوائے کریں گے جی تو بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ آئے تھے واپس اور آکے نماز پڑھی اثر کی ابھی میں تھوڑا سا کچھ سہام کو بنا کے کھلا رہی ہوں اس لئے کہ رات کو کچھ کھانے والے کو موڈ ہے مہمانے کا تو اس کی ویڈیو میں ڈال دوں گی کہ کیا کھایا تو ابھی تو میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گی لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چانل کو اور ہمارا جانا بلکل بیکار گیا اتنی دور بھی گئے ہم وہ لینے اور اتنے مہنگے تھے کہ بس ہنڈرڈ یا اس سے بھی اوپر کے جو اچھے تھے تو اتنے مہنگے تو ہمیں نہیں چاہیے بیکار پالتو کے بارہ تیرہ ہزار پاکستانی تو اتنا اتنے پاگل نہیں ہوئے کہ اتنے مہنگے مہنگے لیں ہم کو پیر کہیں اور دیکھیں گے میسیس ساگیو وغیرہ جا کے دیکھیں گے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس میں تو کچھ ایسا حل نہیں ہوا مجھے ملا اگر دوبارہ کہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور چلے بس کھا پی کر آگئے ہم چھولے بھتورے وغیرہ یہ فائدہ ہو گیا مجھے اور رات کو کیا کھاؤں گی تو اگر وہ کچھ منگایا کچھ کیا تو اس کی ویڈیو میں ضرور ڈال دوں گی چلیں اوکے جی اللہ پیس ہمارا ڈینر آ گیا ہے آجو یہ ہٹا دو بیچ میں سے چیزیں ہٹا لیں بیچ میں سے آجو رائت آجو رائت آجو بیٹا رکھو سمان رکھو نہیں نہیں آجو 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 کوئی نہیں آجو شابش یہ رکھیں یہ ترشی ہے یہ رائت ہیں سلات ہے سوس ہے یہ پیزہ ہے سکھان کے لئے ہوتی ہیں وہ کیا ہے کباب اور یہ یہ وہ پتہ ہے یکی میں پتہ ہے یم 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 مزیددار شامی آجو 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 چلیں بھئینا ہم لوگ کریں گے کھانا کھائیں گے پھر ملیں گے بعد میں شکریہ